چودہ سال کا طویل انتظار ختم نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کا پہلا مارکہ جیت کا جوش اروز پر جنوبی افریقہ کی ٹاچ جیت کر بیٹنگ دو وکتے گر چکی امران بٹ اور نومان علی کا ڈیبیو کراچی میں پہلے ٹیسٹ کا ٹرافک پلان جاری لیاکت آباد سے براستہ حسن اسکوائی فلائی اوور نیشنل اسٹیڈیم روڈ جانے کی اجازت نہیں ہے یونیورسٹی روز ایکسپو موڈ سے بھی نیشنل اسٹیڈیم جانا ممنون نیشنل اسٹیڈیم فلائی اوور بھی ٹرافک کے لیے بند کار ساس سے اسٹیڈیم سیگنل صرف چھوٹی گاڑیوں کے لیے کھلا ہے سینٹ الیکشن سے قبل جوڑ توڑ تیز پنجاب میں تحریک انصاف کے ناراض ارکان نے سپریمی سی آف پارلیمنٹیرین کے نام سے فاروڈ بلوگ بنا لیا ناراض ارکان کے سرپنس خاجہ داؤت کہتے ہیں کہ وزیرعالہ کی بھائیوں نے پی پی 285 میں لوٹ مچا رکھی ہے ہر کام کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے کوئی فنڈز جاری نہیں کی جارہے سینٹ کے لیے الگ امیدوار کا اعلان کرنے کی دھمکی دے دی بروڈشیٹ میں انصاف ہو تو تین نیاب چیئرمن جیل جاتے ہیں کیس میں سابق آمی چیف پر ویند مشرف کا بھی ریمان لیں جو سوال ہم سے کرتے ہیں وہ بیوروکریٹس اور جرنیلوں سے بھی کریں شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو کہا بروڈشیٹ کیس کرپشن کی کھلی داستان ہے آج احتساب کے عمل پر سوالیاں نشان ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں منی لانڈرین کیس کی سماعت کے دوران شہباز شریف نے چینی سفیر کا خط احتساب عدالت میں پیش کر دیا کہا یہ خط میری نہیں پاکستان کی عزت ہے خط میں شہباز شریف کے لیے نے خواہشات کا اظہار کیا شہباز شریف بطور اپوزیشن لیڈر پاک چین دوستی کو مزید مضبوط کریں گے جج جب عدالحسن نے رمانز دیئے کہ خط کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کا جے یو آئی کے خلاف فورن فنڈنگ کیس دائر کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی رہنما فررخ حبیب نے درخواست تیار کر لی آج الیکشن کمیشن میں دار کی جائے گی شہباز گل کہتے ہیں فضل رحمان اور کشمالہ تارک صاحبات دونوں کو جواب دینا ہوگا ان کے اکاؤنٹس میں معاشی انقلاب کس بزنس کی وجہ سے آیا ملک میں کرونا کے وارز جاری مزید اٹھاون مریض دم توڑ گئے امواد کی مجموعی تعداد گیارہ ہزار تین سو چھتر ہو گئی ان سی او سی کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید ایک ہزار اٹھ سو تیہتر کیس رپورٹ ہوئے ایکٹیف کیسز چونتیس ہزار چار سو بارہ ہیں پول نیوز کا لائسنس فوری بحال کرنے کا حکم چیئرمن پیمرہ کا نوٹیفکیشن موطل کر دیا چیئرمن پیمرہ اور دیگر کو نوٹس جاری ستائیس جنوری کو جواب طلب کر لیا پیپلز پارٹی کے مہرین رزاق بھٹو نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرادی بکلا اور سیویل سوسائٹی کا چیئرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ ایک تالیس روز ہو گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار امریکی افواج میں خواجہ سراؤ کی شمولیت پر آئیت پابندی ختم صدر جو بائیڈن نے ایگزیگیٹیو آرڈرز پر دستخط کر دیا امریکی سینٹ نے جوینٹ ایلین کی بطور وزیر خارجہ تقروری کی منظوری دے دی جوینٹ ایلین امریکہ کی پہلی خاتون وزیر خزانہ بن گئی اور عالمی شہرت یافتہ شاعر اور نغمہ نگاہ ڈاکٹر ریحان عزمی کا کراچی میں انتقال کافی عرصے سے علیل تھے نماز جنازہ آج بات نماز مغربین مرکزی مسجد جعفر تیار میں ہوگی